بلوچ جی رہو بلوچ استانے سیاسی چستو ایر بلوچ استانے آوار جتگیں گارو بے گواہیں بلوچ مردم شد لاپو بے آپیں بلوچ استان آجو یہ جد جہد و پارلیمانی جد جہد وانگ و زانگ لبزان کی چین و لانچ ساز و زیمل لائب و گوازی بلوچ استانے این دیگر درستے چاگردیو قومی سرحالہ نسرہ ترانکنہ گو بلوچ کا ہواسین زاد کا رہا گیدان ٹی ویہ گیدان ٹی ویہ ترانوار آج سے چاروکنہ میں پور مہرے سلام سار باتا شرف مندش میں ہر جگہ و ہر کو جاتش میں زندمان وشبہ مرچی ماں گپکنہ بلوچ راجدبتر سرح بلوچ راجدبتر سرح وحدی کے مگیدانے بندات پوتھ گا بندات سے بلوچ راجدبتر سرح کرتا گا کہ وہ دا ماں بازیں ہوتی سکالرہ آنا کہ ہمائیں کہ راجدبتر نویسے تامائیں کہ تاریخ نویشتہ کرتا آئین ماں آرتا گت کہ آئین بلوچ راجدبتر سرح واتی واتی حیال واتی واتی پٹو لوٹ گوشتا ملوازیں تازات دیما آت دیما کسی کو کسی کو کسی کوشت کے بلوچ مائیگریشن کرتا آتا کسی وشی کی نا بلوچ ہمیں جاگہ ہنین دو گووتا مہرگڑے با رہا ہنچوش کسی وشی کی نا بلوچ جن دے گی کسی وشی نا بلوچ آگئے نہیں بلہ ہمیں گا پا پا سرحالان سر مرچی ما اور آل بزانتی وگا یک شرین انڈسکیشن ای بحث سے کاناگ لوٹا ہیں کہ ما باز دیرہ پدھ ڈاکٹر فاروق صاحب راگو منت کرتا کہ میں روچی آہتا میں گزانا ہمیں کہ رساری ہیں ڈاکٹر فاروق ہے پٹو لوٹاں شو میں در حوت دیستے گا شو زانت تشکی آئی وطی جاتا ہے پٹو لوٹاں مرچی ماہی آر کوشش کرنا ہر چی کس کے ماہ زاناں گوڑا بلوچ کے آئیں کجا چاہتا ہے اگر مائیگریشنی کرتا گوڑا پیسرہ کجا بوتا یا کہ اگر مائیگریشنی کرتا یہ زمین کی بوتا کجا ہم کجا ہم زمین بلوچے بوتا کبزہ گیرہ چون باہر کورتا لکیرہ نکشک دورانا چی بگر تانکہ آبادیو جیوگرافی حوالے آہ ماہ باز جوستا مرچنگ میں وجہ ڈاکٹر فاروق صاحب ہے ڈاکٹر صاحب تو اسلام علیکم والیکم السلام جی شرپاندے ایک پیسرہ مگوشہ کے ڈاکٹر صاحب ریکویسٹ کرتا ہے کہ میں نے اسے اردوہ کسینا ایر بکا اردو ایک قدو آئی وجہ گوشتے کتنا پہمشکے ہوتے پروگرام اردو ہے کہ نا تو ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ ہے کہ اردو جو ہماری گرائے مارکی گلتیاں ہوتی ہیں سب کچھ ہوتے ہیں ان سے درگزر کیجئے تو چونکہ اب تاریخ نوی سے میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ہمارے سوال ہیں لوگوں کے اندر جو کنفیوجن ہیں یا جو پروگرام اس سے پہلے میں نے کیا تھے کہ تین چار فرسکر ڈاکٹر بدل خان تھا ڈاکٹر تاج بری سیکھتے ڈاکٹر نیونت اللہ گچکی ڈاکٹر نیسید دشتی اور بھی بتے شاید نام یاد نہیں مگر ان لوگوں کے جو تیوری الگا لگتے ایک ساتھ ان لوگوں کو منعاش تک نہیں لے آج پہلی بار آپ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں گدان میں ہم سب سے پہلے ہم آپ سے تاریخ نویسی کی بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں اپنے اردگت کے اگر ہم دیکھیں تو عربوں میں آپ دیکھیں فارس میں دیکھیں یا کہ بلوشوں کی بلوشوں کے اندر آپ دیکھیں کہ تاریخی تاریخ نویسی کی روایت کیسے آگئی ہے پہلے یہ سمجھیں عشان صحیح تو آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے گدان ٹی وی میں جو کہ بہت ہی کچھا سوشل میڈیا چینل ہے بہت زیادہ اس کو لائک کیا جاتا ہے آپ نے ہولی نوائٹ کیا تو میں آپ پہ شکریہ دار ہوں آپ کا پیٹھین کا اور دوسری بات میں جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں میں ان سے بھی معذرک ہوں میں بلوشی میں بول سکتا ہوں لیکن میرے لیے مسئلہ نہیں ہے بلوشی میں بولنا ہوں میری معذری دبان ہے میری قومی دبان ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری باتیں صرف بلوشوں کی لیے نہ ہو بلکہ وہ لوگ بھی میری باتیں کو کچھ ساکھ ہیں اور بلوشوں کے بارے میں ان کا بھی ایک پرسپشن ہے وہ بھی کچھ رائے رکھتے ہیں تو اگر میں بلوشی میں بات کروں گا تو میرے لیے ان لوگوں کی لیے سمجھنا مشکل ہوگا جو نان بلوش اسٹاک ہے یعنی پنجابی سپیکنگ ہے اوٹو اسپیکنگ ہے پشتو اسپیکنگ ہے یا سندھی وغیرہ یا دیگر اقوام ہیں بلوش کی لیے بلوشی مسئلہ نہیں ہے وہ تو سمجھ جائے گا لیکن مقصد یہ ہے کہ بلوشوں کی تاریخ ہمیں دوسروں کو بھی تو بتانا ہے اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ بلوشوں میں تاریخ نویسی کیسے آگئی یا آیا بلوشوں میں تاریخ نویسی تھی یا نہیں دیکھیں شمس بلوشوں کی تاریخ بہت قدیم ہے آج تک اس میں جتنا بھی کام ہوا ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ انہوں نے کام نہیں کیا بڑی محنت کی ہے ماضی کے مرے رائیچرز نے مہدرخین نے مستشرکین نے بڑی محنت کی ہے بلوش تاریخ کو دونے تلاش کرنے میں لیکن ہرے یہ اپنی ایک رائے ہوتی ہے آہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ بلوشوں کی جو تاریخ لکھی گئی گزشتہ صدی میں آہ یہ ایک آہ عملہور نوہبادیاتی آہ نظام رکھنے والے ایک قوم نے لکھی ہے جس قوم برطانیہ کہتے ہیں اس کے نمائندوں نے لکھی تھی یہاں سے بلوش تاریخ میں بہت گڑھ بڑھ پیدا ہوئی ہے بلوشوں کی تاریخ میں ویسے کوئی گڑھ بڑھ نہیں تھی اگر ہم صحیح طریقے سے تحقیق کرتے انہوں نے کیا کیا جو بریٹش رائٹرز تھے انہوں نے بلوشوں کو لے جا کر نسلوں میں کنورٹ کر دیا اب چونکہ بلوشوں میں خود تاریخ نویسی کا کوئی رواج نہیں تھا صرف مثلا کس کی اب بات کر رہے ہیں عربوں میں تاریخ نویسی کا رواج تھا علم الانصاب کا رواج تھا ایون پری اسلامک بھی عربوں میں تاریخ نویسی کا رواج رہا ہے علم الانصاب کا رواج رہا ہے اور تحریری طور پر رہی ہے اسی طرح دیگر اقوام میں آپ دیکھیں ایرانیوں میں دیکھیں وہاں پہ تاریخ نویسی رہی ہے ماضی میں بھی رہی ہے اس وقت بھی تاریخ نویسی ہو رہی ہے یورپین اقوام میں ویسٹن اقوام میں دیکھیں وہاں پہ بھی تاریخ نویسی کا رواج شروع سے ہی رہا ہے بلوشوں میں بھی تاریخ نویسی ضرور رہی ہے لیکن زبانی جس کو ہم اورل اسٹری کہتے ہیں خائری کے ذریعے اسٹری بیان کی گئی ہے بلوچوں کی اپنی ایسی راج دفتر پہ بڑی شاعری موجود ہے سردار خان نے اس پہ بڑا کام کیا ہے پہلا کام تو ڈیمز نے کیا تھا جب دپاپولر ٹوئسٹریا بلوچیز کونوں نے کمپائل کر کے ایک ہی جگہ شائع کیا تھا بعد ازا بلوچی اکیڈمی نے اس کتاب کو انیس ستتر میں شائع کی اس کے بعد سردار خان نے لٹریز کیا بلوچیز کے نام سے اسی چیز پہ کام کیا یہ شائعری دراصل بلوچوں کی تاریخ تھی جو اورل ہم میں چلی آتی رہی ہے بدقسمتی یہ رہی کہ بلوچوں کی جتنے بھی قبائل نے حاکمیت کی ہے انہوں نے اپنی زبان کو کبھی اہلیت نہیں دی انہوں نے بلوچی زبان کو اپنا میڈیم نہیں بنایا اگر بلوچوں میں رائیٹر ماضی میں بھی گزرے ہیں تو وہ یقینا پرشین میں لکھنے والے ہوں گے اس لیے کہ پرشین زبان کو ہم ماضی کے تمام مسلم رولرز کو اٹھا کر دے کے انہوں نے اپنی سرکاری اور دفتری زبان فارسی کو بنائی چاہے وہ سندھ کے حکمران تھے چاہے بلوچستان کے تھے چاہے افغانستان کے تھے اینی ویئر جہاں پہ بھی مسلمانوں کی آکمیت ہوئی انہوں نے فارسی وگر نہ عربی زبان کو اپنا میڈیم بنایا اس سے کیا ہوا کہ جو چوتی زبانیں تھی یا دگر اقوام کی جو زبانیں تھی وہ آہستہ آہستہ تہریری طور پر بلکل نایاب ہوتی گئی اگر ماضی میں بلوچی زبان مستعمل رہی بھی ہے تو اس وقت ہمارے پاس تہریری طور پر بلوچی زبان کا ماضی کا کوئی صحیفہ کوئی صفحہ نہیں ہے لہذا تاریخ نمیسی اگر بلوچوں میں رہی بھی ہے بلکل رہی ہے میں نے کہا تو بلوچوں میں نہیں رہی ہے لیکن وہ اورل اسٹری رہی ہے ریٹر اسٹری کا ریچ بلوچوں میں ماضی میں اگر تا بھی تو وہ بلوچی زبان میں نہیں رہا یہ ہمارے کمرانوں کی کمزوری نہیں ہے کہ سیاسی اختیارات ان کے پاس تھے لیکن انہوں نے اپنی زبان کے اہمیت دینی کی بجائے فارسی اور عربی زبان کو زیادہ اہمیت دینی بلوچستان کی آزادیز پاکستان کے قبضے کے بعد جیسے وقت بلوچستان آزاد خان کے دور میں بھی اس وقت اس دور میں بھی بلوچی زبان قومی زبان سرکاری زبان نہیں تھی فارسیز کرتے تھے نا جیسے میں اس دور کی طرف پہ بھی آ رہا ہوں دیکھیں جی آپ جتنا بھی خانیٹ کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں ان میں جتنی بھی ڈاکومنٹیشن ہوئی ہے سب پرشین میں ہوئی ہے تاریخ نویسی تحریری طور پہ بھی اس دور میں شروع ہوئی جب آفن محمد صدیق نے اخبار الابرار مکا اخبار الابرار بزاعتفد فارسی کا ایک مسبدہ ہے یہ کون سا سانہ ہے اس کا یاد ہے آپ کو سال پرشین میں ہے یہ سال آپ کو معلوم ہے کب یہ کون سا سانے میں اخبار محمد صدیق کا جو کتاب کا سال ہے یہ فال آف کلات کے فوراں بعد ہے فال آف کلات کے دوران اخبار محمد صدیق کو اس کی غداری کی وجہ سے میرا افقان نے دربار سے نکال دیا دونوں نے اٹھارہ سو ستر میں یہ کتاب لکھی اخبار الابرار اخبار الابرار میرے پاس رکھی ہوئی ہے اوریجنل اخبار محمد صدیق کے پوتے سے میں نے بائیس ہزار روپے میں وہ خرید کر اپنے میوزیم میں اس کو محفوظ کیا اس کتاب کو بعد ازام گرخان نصیر نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تاریخ خوانین کلاب کے نام سے تو وہ جتنا بھی آپ کو ماضی میں خانے پیریٹ میں ٹیکسٹ ملے گا ہمارے پاس جتنی بھی جو ریٹن ریٹریچر ہمارے پاس ہے وہ سب کا سب پرشین میں ہے بلوچی میں ایک لفظ نہیں ہے آپ دیکھیں شمس نصیر خان نوری کے دربار میں اس کا جو ملک شورا ہوتا ہے جامدرک ہے وہ بلوچی دوبار کا بہت بڑا شائر ہے شائر ہے ہاں شہریری طور پر ہمارے پاس بلوچی کا ریکارڈ نہیں ہے تو یہ ہماری بدقسمت جتنے بھی بلوچ حکومتیں بنی ہیں انہوں نے اپنی زبان کو کبھی پرموٹ نہیں کیا ہاں یہ صحیح بات ہے وہ آج تک بھی اسی طرح کے سیریس نہیں لے رہے ہیں مگر ایک بہت بات ہے آپ کہہ رہے تھے کہ بلوچوں کا جو ہم لوگوں کے ہسٹری ہے جو آپ اورل یا کدیم شائری سے ہم نے لیا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو ریسرچ کیا ہے اس کو میں بعد میں پوچھتا ہوں کہ آپ کی اپنی رائے کیا ہے مگر جو قدیم تاریخ ہے ہسٹری دوسرے جو قدیم تاریخ ہے وہ بلوچ ہسٹری کے بارے میں کیا کہتے ہیں بہت اچھا کوئی ہس چاہتے ہیں اور یہ سوال ہونا بھی چاہیے کئی جگہوں پر یہ سوال پوچھا گیا ہے ماضی میں اس سوال کے پوچھنے پہ لوگ گم ہو جاتے تھے اس لیے کہ مواد کی کمی تھی کسی کو پتا نہیں تھا کہ ماضی میں کس لیٹریچر کے اندر بلوچوں کے بارے میں ذکر ہے ہم جب خود سٹوڈنٹیں جب پڑھتے تھے ہمارے سامنے برطانوی مواد کو لاکے رکھا جاتا تھا تک یہ بلوچوں کی تاریخ ہے اسی طرح ہمارے لوکل مورخی نے جب لکھنا شروع کیا تو انہوں نے بھی انہی انگریزی مواد کو انگریزیوں کی لکھی ہوئی مواد کو اپنے سامنے رکھ کر تاریخ رقم کی لیکن اگر ہم بغور دیکھیں جی بلوچ ایک قوم ہے اس خطے میں زمانہ قدیم سے اس کی ریائش یہی پہ ہے اس قوم نے تلاش نہیں کیا ہو سکتا ہے دیگر اقوام جن کے ساتھ اس کا واسطہ پڑھا ہے انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہو جب اس سلسلے میں میں نے خود کام کا آغاز کیا تو سب سے پہلے میں نے پرشین اور عرب جو لٹریچر ہے وہ جغرافیادان یا وہ اسٹورین جو بلوچستان کے دورے پہ آتے رہے مختلف وقت میں میں نے ان کی لٹریچر کا متعلق شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ عربوں نے خود عربوں پہ اتنا کچھ نہیں لکھا جتنا انہوں نے بلوچوں پہ لکھا ہے یعنی اتنے بڑے بڑے نام ہیں کہ آج تک وہ نام زندہ ہے جیسے جغرافیادان ہے ابن حقل اس کی مشہور کتاب ہے سورت الحر جس کی آٹھ کافی اس وقت میرے پاس رکھی ہوئی ہے وہ کتاب ستر فیصد سے زیادہ بلوچ علاقوں اور بلوچ کپائل پہ فاکس ہے اسی طرح ایک کتاب ہے احسن التقاسیم فی محرفت العقالی یہ مقدسی کی لکھی ہوئی مشہور کتاب ہے مقدسی بھی ایک عرب جغرافیادان تھا سمسیہ سن بھی بتا دوں ابن حقل کا سن ہے اس کی کتاب کا جو سورت الحرز نامی کتاب لکھی ہے نو سو پچاس اسوی میں نو سو پچاس اسوی میں گیارہ سو سال پہلے اسی طرح جب مقدسی نے کتاب لکھی تو نو سو ستاسی اسوی میں گیارہ سو سال پرانی کتاب ہے ان سے بھی پہلے ایک کتاب لکھی گئی البلازری نے لکھی تھی فطول بلدان کے نام سے فطول بلدان میں عربوں کے بلوچستان اور سندھ پر اونے والے حملوں کا تذکرہ ہے اس کتاب کے اندر بلوچ کبائل کے ہوت اور میت کبائل کے کہکانیوں کے اکلاتیوں کے بے شمار تذکرے موجود ہیں اس کتاب کا زیادہ تر عصہ بلوچستان پر فوکس ہے اسی طرح ایک کتاب ہے فتح نامہ وہ اریجنل ٹیکس تب دستیاب نہیں ہے اس کا پرشین دستیاب ہے چچ نامہ کے نام سے آپ نے سنا ہوگا بہت مشہور کتاب ہے چچ نامہ کا جو پرشین ٹیکسٹ ہے اس کا جو رائیٹر ہے آمد بن علی القفی اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے مرزا کلیچ بیگ فریدن بیگ نے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے ڈاکٹر نبی بخش بلوچ نے اگر اس کتاب کا آپ مطالعہ کرے آپ کو بڑی حیرت ہوگی ہے تو اس کتاب کا نام فتول سن یا چچ نامہ لیکن اس کتاب کا ستر فیصد جو شروع کا مواد ہے وہ بلوچستان پر فوکس ہے ایک بات ذہن میں رہے جب عربوں نے سن پر حملہ کیا سن سے پہلے بلوچستان پر حملے شروع ہوئے تھے بلوچستان نے اڑسٹ سالوں تک سکسٹی ایٹھ ایئرز تک عربوں کو روکے رکھا جب تک عرب بلوچستان میں مصروفے کار تھے مصروفے پیکار تھے رضمارائی ہو رہی تھی عربوں نے سن کا روح نہیں کیا اور جب انہوں نے سن پر حملے شروع کیے فقط تین سالوں میں تری ایئرز پورا سن فتح ہو گیا پہلے حملہ کب ہوا تھے کس سن میں انٹری ہوئی تھی ان کے اپنی کتابوں میں جگہ دی اگر آپ البلازری کو پڑھے آپ کو عیرت ہوگی کس کی پوری کتاب بلوچوں پر فوکس ہے اگر آپ فطور بلدان کے علاوہ دیگر جتنی کتابیں ہیں جیسے چچ نامہ ہے سورة الارض ہے ایسل التقاسیم ہے کتاب العبر ہے یا الممالک المصالق ہے اگر ان کا متعلق کریں یہ تمام عرب رائیچرد ہے ان میں البلازری ہے ان میں ابن خردازبہ ہے ان میں عبداللہ یاکوت ہے ان میں ابن خلطون ہے ان میں یاکوبی ہے ان میں ابن رستہ ہے ان سب نے بلوچ قوم اور بلوچ قبائل کے بارے میں بے شمار ٹیکسٹ لکا ہے بدقسمتی یہ ہوئی کہ ماضی میں ہمارے رائیچرز نے کبھی بھی عرب ٹیکسٹ کو چوہ تک نے متعلق تک نہیں کیا نہ ان کے بارے میں خور کیا ہم نے اندازن انگریزی مواد کی تقلیق کی نتیجہ کیا نکلا کہ بلوچ کو ایک قوم سمجھنے کی بجائے ہم بھی نسلی بحث میں پڑ گئے جی بلوچ ایک نسل ہے نسل کے لیے بہت سی شرائط ہوتی ہیں جن پہ بلوچ پورا نہیں اترتا نسل مین یونی بلڈ سنگل بلڈ ایک ریس ہے کیا بلوچوں میں بلیک نہیں ہے کرلیئرز نہیں ہے کیا بلوچوں میں سٹریٹ یئرز نہیں ہے کیا بلوچوں میں گولڈن یئرز نہیں ہے کیا بلوچوں میں براؤن یئرز نہیں ہے کیا بلوچوں میں بلیک یئرز نہیں ہے اسی طرح اسکن میں فرق ہے بلوچوں کے آئیز کے طرح میں فرق ہے یہ سب یونی بلڈ کیزے ہو سکتے ہیں انگریز نے ہمارے مصنفین ہمارے مورنخین کو بھی اسی لاحاصل بیس میں ڈال دیا جب میں نے تلاش کیا تو مجھے عربوں اور پرشین کا ٹیکس عربوں سے بلکل مختلف لگا اب پرشین کی ایک بہت بڑی کتاب ہے جس کو شانامہ پردوسی کہا جاتا ہے The Book of Kings The Book of Kings بڑی مشہور کتاب ہے اس میں چھے شہنشائیتوں کے تذکرے ہیں چھمس یہ سننے والی بات ہے چھے شہنشائیتوں کے تذکرے ہیں پیش دادیوں کو نکال گئے ان میں میدی ہے پھر عسکانی ہے کشانی ہے اکامنشی ہے یونانی ہے اور ساسانی ہے اب دیکھیں مید آپ کے پاس ہے اس وقت جہاں پہ بھی ہے مید بلوچ ہے عسکانی جہاں پہ بھی ہے خدا کر افغانستان میں ہے ایران میں ہے پاکستان کے کسی بھی صوبے میں ہے عسکانی خود کو باباؤں کے دول اور فخریہ طور پر بلوچ کہتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ عسکانی سکت بھی عسکانی عسکانی بلوچوں میں ایک بہت سٹرونگ کاسٹ ہے اسی طرح کشانی قبیلہ ہے کشانی کا ذکر شانامہ میں موجود ہے آج بھی کشانی بلوچوں میں ایک بہت مضبوط قبیلہ ہے کشانی افغانستان میں بھی ہے تو خود کو افغان یا پشتون نہیں بلوچ کہتا ہے کشانی ایران میں بھی ہے تو خود کو پرشیت نہیں بلوچ کہتا ہے کشانی سندھ میں ہے تو بھی خود کو بلوچ کہتا ہے تو یہ وہ قومیتی قبائل تھے جنہوں نے ماضی میں بلوچوں کی کشتی کو سنبھالے رکھا بدقسمتی یہ رہی کہ ان حکمرانوں نے بھی جب حاکمیت سنبھالی ماضی قریب کی حکمرانوں کی طرح انہوں نے بھی اپنا قبائلی نام آگے کر دیا قومی نام پیچھے کر دیا بجائے بلوچ حکومت کے انہوں نے عاشقانی حکومت کر دیا بلکل اسی طرح جس طرح کمرانیوں کی حکومت بنی تو یہ بھی بلوچ تھے انہوں نے بجائے بلوچ حکومت کے یا بلوچی حکومت کے انہوں نے کمرانی حکومت کر دیا تو یہ بدقسمتی بلوچوں میں رہی ہے لیکن بلوچوں کی تاریخ آپ کو ماضی میں ملے گی اگر شانامہ اٹھا کر دیکھیں میں سمجھتا ہوں شانامہ پوری میری کتاب ہے وہ میری تاریخ لکھی گئی ہے اسی طرح ایروڈوٹس کو اٹھا کر دیکھیں یہاں پانچ سو بی سی کا بندہ ہے یہ چار سو اسی بی سی اس کی پیدائش ہے چار سو چالیس بی سی میں اس طرح کتاب کمپلیٹ کی اس کی کتاب کے شروع کے تمام پورے چیپٹرز کے چیپٹرز میدوں پہ فاکس ہے اور اس نے جتنے بلوچ کبائل کے تذکرے کیے میں نے اپنی کے مختلف کتابوں میں ان کے نام لکھے ہیں ان میں سے مجورٹی کبائل آج بھی بلوچ کوم میں موجود ہے مثال کے طور پر وہ ایک مضبوط قبیلے کا تذکرہ پھرکانی کے نام سے کرتا ہے ہنوینو کے پھرکانی اس وقت بھی بلوچ کوم میں ایک مضبوط قبیلہ ہمارے پالیٹیکل ویڈرشپ بھی اس میں سے ابھی جالب اسی میں سے آیا تھا اس وقت بھی پھرکانی ایک ویل نون ٹرائیوے بلوچوں میں جس کا تذکرہ آئی ہزار سال پہلے ایروڈوٹس نے کیا تھا پھر ایروڈوٹس پلکل اوپن لکھتا ہے ایم اے سی سی آر او این آئی میکرونی میکرونی کا ذکر کر رہا ہے ظاہر ہے ایک انگریز مکران تو نہیں بولے گا میکران بولے گا اب ایک ویسٹرن بندہ مکران کو میری طرح فرنوس نہیں کر سکتا وہ کرے گا تو اپنے لیگو لیجے میں اپنے ڈیلیکٹ میں کرے گا لہذا وہ باباں کے دول میں وہ آپ کو پی ڈی ایف بجوا دوں گا آپ اس پہ کنٹرول ایف لگا کر اس کو فائنڈ آؤٹ کریں آپ دیکھیں آپ کو میکرونیانز ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں دی مریض پلورل میں ایروڈوٹس کی کتاب کو پڑھنا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ اس نے جتنے بھی ٹرائبز کے نام دیئے پلورل میں دیئے ہیں الروڈینز روڈینیوں کو لکھ رہا ہے مامشینز موسیانیز میکرونیز میکوئیز کیا یہ بلوچ قبائل آج بھی بلوچوں میں موجود نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی ایروڈوٹس کہہ رہا ہے یہ کون سی کتاب میں ہے یہ یہ جو تذکر ہے فادر اپ اسٹری ایروڈوٹس اس کے ٹین بکس ہے ٹین والیم ہے یہ آپ نے بتایا کچھ قدیم تاریخ کے حوالے سے بلوچوں کا ذکر کہ آپ نے خود بھی ریسرچ کیے ہیں تو آپ کا جو ریسرچز ہیں آپ کو جو پٹلوٹ ہے وہ کیا کہتا ہے کہ بلوچ آیا اسی سرزمین کا ہے یا مایگریٹ کر کے کہیں سے آیا ہوا ہے اوریجن کے حوالے سے وہ بلو آپ اپنے بارے ہم بتائیں اب آپ کی جو اپنی ریسرچز ہیں ان کے بارے ہم بتائیں میرا اپنا مفروضہ ہے میں اب یہ نہیں کہوں گا کہ یہ پوری تیوری ہے اب یہ اپو تیسز ہیں لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے تو یہ تیوری بن جائے گی اور تیوری کے بعد یہ لاکی شکل اختیار کرے گی لیکن یہ اپو تیسز میں نے ڈیویلپ کیا ہے کہ بلوچ کئی بار سے آنے والا کوئی انویڈروں کا دڑا نہیں ہے وہ ریفیوج کر کے یہاں نہیں آیا وہ اسی خطے کا قدیم باشندہ ہے دیکھو شمس سوچنے والی بات ہے شانامہ پردوسی ایک جنگ کا اوالہ دیتا ہے ترماپائلے کی مشہور جنگ ہو رہی ہے 481 بی سی آج سے ڈائی ازار سال پہلے ترماپائلے کی جنگ ہوئی تھی یونان پہ جب عملہ ہوا تھا ذر اکسیز نے جب عملہ کیا تھا تو جنگ کا تذکرہ کر رہا ہے ایروڈوٹس وہ لکھتا ہے کہ جنگ میں ترے پن لاکھ فوجوں نے شرکت کی صرف ایران سے ان میں ساڑھے سترہ لاکھ ریگولر آرمی تھی اس ریگولر آرمی میں اس نے تمام بلوچ قبائل کو بھی شامل کیا ہے اور ایروڈوٹس نے باقیدہ طور پر ان کی تعداد بھی لکھی ہے شانامہ پردوسی صرف ایک علاقے کے حوالے سے وہ شیخ شیر لکھتا ہے مکران کا علاقہ ہے دشت مشہور علاقہ ہے بوادر اور تربت کے بیچ کا علاقہ ہے یہاں سے وہ ایک لشکر کے نکلنے کا نظارہ بیان کر رہا ہے اب اندازہ لگا ہے کہ کتنی بڑی تعداد تھی اس لشکر کی وہ کہتا ہے کہ یکے لشکر آمد زفیلوبہ دشت کہ ازگرد ایشان ہوا تیرہ گشت کہ ایک لشکر دشت کی طرف سے آیا تو اس کے گوڑوں کی سموں سے جو دول اڑ رہی تھی جو مٹی اڑ رہی تھی اس نے آسمان پہ تاریکی پہلا دی اور وہ لکھتا ہے کہ یہ بارہ میل تک پہلا ہوا تھا یہ لشکر سوچنے وقت بارہ میل ایک لشکر ہے بارہ میل تک اس لشکر کی لمبائی پہلا ہوا ہے اس میں آتی بھی یہ گوڑے بھی ہے شخص ڈائی ہزار سال پرانی بات ہے اب مجھے بتاؤ ڈائی ہزار سال پہلے ایک تو انسان کی آبازی کتنی تھی ٹھیک ہے نا اور اتنا بڑا لشکر نکل رہا ہے اتنا بڑے لشکر کو یہاں پہ اتنا بڑا بننے کے لیے بھی ہزاروں سال لگے ہوں گے اگر وہ ڈائی ہزار سال پہلے اتنی تعداد میں مقرآن میں تھے تو مقرآن میں اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے لیے بھی ان کو کئی صدیہ گزر چکی تھی دیکھو اسی طرح آبادی تو اگدم سے اٹھ کر نہیں ہے یہاں پہ ال سیٹرڈ لوگ تھے جنہوں نے ذرکسیز کی کہ خسرو کی مدد کی آج ان ٹھیلوں کا دعوی کرتے ہیں کہ جی ٹھیلے کس کے ہیں ٹھیلے میں دعوی کے ساتھ کہتا ہوں یہ وہی لوگ ہیں جن کے بعد میں آنے والے جو سکسیسرز تھے وہ بلوچ کہلائے میں نہیں کہتا ہوں میرکر کے لوگ خود کو بلوچ کہتے تھے یہ جرم ہے یہ بار میں یوز ہوا ہے پہلے ٹرائبز بنے ہیں ایروڈوٹس نے اسی لیے ٹرائبز کا پہلے ذکر کیا ہے اوٹ کبیلے کا ذکر کیا ہے میت کبیلے اوٹ کو لکھتا ہے یوتینز اور اس کا سٹیٹ بتا رہا ہے یہی بالکل وہی جو چھابہار اور گوادر کاسپات کا جو پوستل بیلت ہے وہ یوت کہتا ہے ہم ہوت کہتے ہیں اس کو انہوں نے ٹرائبز کا ذکر کیا ہے تو یہ جتنے بھی ماؤنڈز ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں بلوچوں کا آج بھی جو دہی زندگی ہے ان ٹھیلے والوں سے مختلف نہیں ہے ان پہ نکلنے والے جتنے بھی پوچری ہیں ان پہ جو ڈیزائن بنے ہوئے ہیں جو موٹیوز بنے ہوئے ہیں آج وہ موٹیوز آپ کو بلکل بہن ہی اسی حالت میں بلوچی کشیدہ کاری کی شکل میں مل رہی ہے اور بلوچی کشیدہ کاری میں انیس بیس کا فرق نہیں ہے اسی طرح ایک نشان ہے جسے ہم سواستیکہ کہتے ہیں بلوچی میں اس کو کہتے ہیں رکھ پروٹیکشن جب ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو جس چیمبر میں جس کمرے میں ماں اور بچہ ہوتے ہیں زچہ اور بچہ چھالیس دن کے لیے ہوتے ہیں اس کی دیواروں پہ ایک کراس بناتے ہیں بلوچوں میں کراس دوٹ دیتے ہیں چار چاروں دیواروں پہ اس کو کہتے ہیں رکھ پروٹیکشن اب گر والوں کو یقین ہے کہ اب اس بچے پہ اور اس کی ماں پہ کسی قسم کے جن کا یا آسے کا اثر نہیں ہوگی نہیں ہوگی کہ یہی نشان یہی سیمبل میرگڑ کے برطنوں سے نکلا ہے اس زمین پہ بھی یہ سپریچول پرپس کیلئے یوز ہوتا تھا آج بھی ہم اس کو سپریچول پرپس کیلئے یوز کر رہے ہیں یہ میری اپنی تحقیق ہے میرگڑ کے وہ برطن بھی پڑے ہوئے وہ تصویریں بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہیں پشین بلکل کوئیتہ کے قریب 52 کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ ڈسٹک ہے ڈسٹک پشین ڈسٹک پشین میں منظکی میں میں نے جا کر خودائی کی سونی جی سونی جی پہ دوران مجھے ایک برطن کا ٹکڑا ملا اس پہ بھی سواصلی کا بنا ہوا ہے پبی ناکہ دورے جی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے پبی کا علاقہ ہے پبی میں بڑا سا راک ہے پتر ہے اس کے اوپر بھی یہی نشان آت سے کندہ کیا ہوا اور بہت قرآنہ نشان ہے بنایا گیا ہے یہ نشان آج بھی بلوچوں میں سپریچول پرپس کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ میرا جتنا بھی رورل لائف ہے آج بھی ان ٹیلے والوں سے یا میرگر کے لوگوں سے مختلف نہیں میرگر والے خود کو بلوچ نہیں کہتے تھے بلوچوں نے خود کو بھی بلوچ نہیں کہا یہ بلوچ ایک لفظ ایڈجیکٹیو ہے اس میں صفت ہے اب سب سے پہلے تو آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ لفظ بلوچ کے میننگز کیا ہے بلوچ کو بلوچ کہا کیوں گیا کیا یہ کسی نہیں ہے کوئی اور چیز تھی یہ تاریخ میں اس کا استعمال سب سے پہلے لفظ کا کب ہوا جس کا کرنا ہے والا تب ہیں بلوچستان کا تاریخ میں سب سے پہلے بڑے سورس ہیں ایک ابن خلدون ہے دوسرا بران کاتے بران کاتے ایک پرشین ڈکشنری ہے بہت مشہور ڈکشنری ہے جب کتاب العبر ابن خلدون کی ہے جسے ہم تاریخ میں خلدون بھی کہتے ہیں ان دونوں میں لفظ کھوچ و بلوچ کا استعمال ہوا ہے کوچ و بلوچ کے لیے پرشین رائٹرز نے جو میننگ استعمال کیے ہیں وہ لکھتا ہے کہ مردمان کوہ سارا یعنی پہاڑی اور سہرائی لوگوں کو کوچ و بلوچ کہا جاتا تھا ایک جیوگرافیکل نام دیا گیا جو اس طرح کے لینڈسکیپ میں رہتا ہے سو کالڈ بلوچ اس ایک تعریف سے اس بات کی وضاعت ہوتی ہے کہ بلوچ قوم ہے نسل نہیں بلوچ ایک ایسا گروہ ہے جو ایک مخصوص قسم کی ایریے میں رہتے تھے وہ کسی ایک نظر سے نہیں تھے سیم یہی میننگ کتاب العبر میں ابن خردون نے دیا ہے پہاڑی جرگا بادیا نشید کوچ و بلوچ اسی لفظ کو عربوں نے کوپس و بلوچ کا نام دیا ہے کوپس وہ پہاڑیوں کو کہتے ہیں اور انہی لوگوں کو کوچ و بلوچ کو کرد و بلوچ بھی کہا گیا ہے یہ لفظ تین ہزار سال پہلے تاریخ میں اس کے استعمال ہونا شروع ہو چکا تھا تین ہزار سال سے پہلے یہ لوگ اپنے قبائلی کانفیڈریسیز کے اندر رہتے تھے ٹرائبر کانفیڈریسیز کے اندر رہتے تھے لہٰذا پہلے قبائل بنے پھر علاقے بنے بعد ازاں جب انویڈر اقوام یہاں پہ آئے دونوں نے یہاں کے باشندوں کو ان کی جغرافیائی خطے کی ساخت کی وجہ دے چونکہ آج بھی بلوچوں کا جو خطہ ہے زیادہ تر پہاڑی اور رہگستانی ہے لہذا ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو آرین اقوام نے خود سے بالکل ڈپرنٹ رکھنے کے لیے امتیاز کی خاطر اپنے آپ کو آرین یعنی معزز لوگ یا شہری لوگ کا اور کوچھ بلوچ ان لوگوں کا جو سہرائی اور پہاڑی دیاتوں میں رہتے تھے اب اس ایک کی لفظ سے آپ کو بلوچ کی سمجھ میں آئے گی کہ بلوچ کوئی نسل نہیں ایک قوم ہے قوم کی تاریخ ساڑھے تین آزار سال پہلے تو تحرینی طور پہ اس کی تاریخ ملتی ہے ہمیں ایروڈوٹس دنیا کا پہلا مورق ہے جس کی کتاب اس وقت موجود ہے اس کتاب میں بے شمار بلوچ جب قبائل کا ذکر آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچ اس خطے میں اسی زمانے سے بودوباش رکھتے تھے اور پھر ایروڈوٹس جن کا باہل کا ذکر کر رہا ہے جن کا ابھی میں نے نام لیا وہ لکھتا ہے کہ یہ نان آرین سٹاک ہے یہ آرین نہیں ہے ان کی آرین کے ساتھ لڑائیا ہوئی ہے وہ لکھتا ہے کہ تین قبیلے آرین ہیں اکامنشی پہلے تو ایک بڑا قبیلہ ہے جس کو پسارگرد کہتے ہیں آج جس کو ہم فارس کے نام سے جانتے ہیں پسارگرد وہ کہتا ہے بنیادی تین قبیلے ان سے بنیتے ہیں پسارگرد سے ایک اکامینین ہے جس کو ہم اکامنشی کہتے ہیں ایک ماپی ماسپی دونوں نام استعمال کرتے ہیں ماسپی اور ماپی ایک ہے ماراپی یا ماراسپی یہ تین قبیلے نان بلوچے یا آرین سٹاک میں چاہے ہیں ایروڈوڈس لکھتا ہے پھر لکھتا ہے کہ باقی نان آرین ہیں ان میں عبیری قبیلہ ہے آج بھی ہم جانتے ہیں کہ عبیری کردوں کا ایک بہت مضبوط قبیلہ ہے ان میں دابانی قبیلہ ہے آج بھی ہم جانتے ہیں کہ اس وقت بھی دابانی قبیلہ مدہیسٹ میں اور الگرز میں موجود ہے دابانی وہ قبیلہ ہے جس نے ابن خلدون کے زمانے میں جب عرب پیریٹ پچھل رہا تھا اس زمانے میں دابانیوں نے الگرز اور زاگروز پہ حاکمیت بھی کی ہے ان کی ایک شاختی الگرزکانی جس کا ذکر ابن خلدون نے کیا ہے ایروڈوٹس نے نہیں کیا یہ الگرز کے باشن دیتے تو ہمارے پاس اتنا بڑا ٹیکسٹ پڑا ہوا ہے بلوچوں کا کہ اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو ماضی کین کتابوں میں بلوچوں کو تلاش کریں بیسیت قوم ہمیں ملے گا یہ نفس اگر ہم انگریزوں کی طرف جائیں گے دیکھیں انگریزوں نے کیا کیا راول انسن آئے اس نے کہا جی بلوچ نمرود کی اولاد ہیں نمرود کلکہ بیلو لہذا یہ لوگ سامیو نسل ہیں لیکن یہ عرب ہیں قلدانی نہیں ہیں یہ نمرود کی اولاد نہیں ہیں بلکہ یہ بالوس بال دیوتا کی وجہ سے بالوس بنے ہیں ڈیمز کہتے ہیں نا جی یہ آرین ہے ایران سے آئے ہیں ارے بھائی لفظ ایران تو انیس سو بائیس کے بعد استعمال ہوا ہے پہلوی بس سر اقتصاد ہے اس سے پہلے تو لفظ آریا کا نام نشان ہی نہیں تھا ایران کا یہ خطہ تو فارس کہلاتا تھا فارس تھا پہلے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نمرود کا انیس سو بائیس کے بعد جب رضا شاہ قبیر پر سر اقتدار آیا اس نے بالوچوں پہ حملے کی انیس سو چھپیس میں ایران سے بڑے بالوچوں کو مار کر اس نے نکال دیا تھا پھر ان پہ پابندی لگا دی کہ اپنے نام کے ساتھ لفظ بالوچ نہیں لکھ سکتے آج بھی ایران میں لفظ بالوچ لکھنے پہ یا قبیلے کا نام لکھنے پہ پابندی ہے راستہ ہو یہ انہوں نے تاثب میں آ کر فارس کا نام بدل کر انہوں نے ایران رکھ دیا اس کو ایران کوئی نہیں کہتا پرشیہ کہتے ہیں اس کو کچھ لوگ ایک بات سوال ہے فارس سے نکلا ہے فارس انہوں نے کہا لفظ فارس ہے فارس سے پہلے اس کا نام مادستان تھا انوینوں کے ماد یا مید بلوچ قبیلہ ہے ایران آزی میں بھی بلوچوں کا تھا آج بھی وہاں پہ بلوچوں کی آبادی ایرانیوں کی نسبت زیادہ ہے لیکن چونکہ وہاں پہ بلوچ لکھنے پہ بلوچی بولنے پہ پابندی ہے قبیلہ لکھنے پہ پابندی ہے اس لیے وہاں پہ ہمیں بلوچ واضح طور پر نظر نہیں آتے وگر نہیں آپ کا مجھل کی ایران ہے یہ تو ٹوٹل بلوچ ایریا ہے مازین ران دیکھیں لفظ مازین ایک پیور بلوچی نام میرے گھر میں میری بچیوں کے نام آزین نازین سازین مازین یہ بچیوں کے نام گیل قبیلہ آج بھی بلوچوں میں موجود ہے قدوسی قبیلہ آج بھی بلوچوں میں کردوں میں موجود ہے البرز لفظ ہی بلوچی کا ہے پرشین کا نہیں ہے پرشین میں کہتے ہیں بلن برز بلوچی میں کہتے ہیں پرشین میں کہتے ہیں بلن میں چونکہ خود میری اپنی زبان پرشین ہے میں بلندی کو بلند کہتے ہیں برز نہیں کہتے ہیں برز بلوچی میں کہتے ہیں یہ کوئی البرز تاہی بلوچوں کا آج اس کے قریبی جو یہ آرمینیا کے طرف جاتے ہیں آپ کو زیگروز کے پہاڑ ملتے ہیں زیگروز کے پہاڑوں کا دوسرا نام کردستان کے پہاڑ ہے اور یہ تمام قبائل اس وقت یہاں پہ جو ایسٹ کر رہے ہیں نوردن ایران میں یا اسٹرن ایران میں یہ سب کے سب بلوچ ہے آپ جانتے ہیں کہ کرمان اور کروان سے آنورد مکران کی دور جتنا بھی دیزرٹ ہے یہ سارا بلوچوں کا ہے اسی طرح نورد کی طرف آپ کہتے ہیں کہ بلوچوں نے مائیگریشن کر کے نہیں آیا بلوچ یہی پڑتے ہیں کہ نہیں یہ بلوچوں کا خطہ تھا یہاں پہ تو آرین باہر سے آئے ہیں بلوچ تو باہر سے لے آئے ہیں بلوچوں کے علاوہ وہاں اس جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں بلوچوں کی ساتھ ان کی لڑائی ہوئی جب یونانی مکران میں آئے بلوچوں کی ساتھ ان کی لڑائی ہوئی جب عرب اس خطے میں آئے بلوچوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی ہاں یہ ایک اور بات ہے کیا کسی اس دور میں کہ جو بلوچ جس دور کے ہم ذکر کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں کیا اس دور میں بلوچوں کے علاوہ کسی دوسرے قوم یا قبیلہ کا ذکر ملتا ہے کہ وہ یہاں بلوچوں کے ساتھ رہتے تھے یا خالی بلوچوں کا ہے نا اور ہے نا ایک قبیلے کا اگر ذکر ملتا ہے اس کو عربوں نے زت کہا ہے زت ایرانی اس کو کہتے ہیں جت ہاں اس کو کہتے ہیں اوت براوی میں اس کو کہتے ہیں جاموٹ سنتے جاؤ یہ یہی ہے اور یونانیوں نے اس کو کہا یوت دیکھو اب عربی میری زبان نہیں بول سکتا جس طرح میں بولتا ہوں عربی اس طرح بول ہی نہیں سکتا آپ عربی کو کسی عرب کو سونے کی ڈلی دے دے اسے کہو کہ وہ بولے بلوچ وہ کہے گا بلوچ اس کے پاس ہے ہی نیچے کہ اچھا آپ ایرانیوں سے جا کر پوچھو اسے کہے وہ کہیں ہوت وہ نہیں کہہ سکتے وہ کہے گا جت ہم کہتے ہیں براوی سپیکنگ جو ایریا ہے ہمارا بلوچوں کا جاموٹ یہ دو الفاظ کا مرقب ہے جام اور اوت کا جام مین بادشاہ ہوت مین قبیلہ یہ رائل فیملی رہی ہے ہوتوں نے بلوچستان اور سندھ اور پنجاب پہ پانچ دفعہ حکومت کی ہے یہ سب سے بڑی رائل فیملی ہے اور انٹل پیریڈ میں سکس ہنڈرینڈ بی سی میں ہوتوں کی مقران پہ حکمیت قائم تھی یہ وہی زمانہ ہے جب نوردن ایران پہ میدوں کی حکومت قائم تھی ہوت اور مید پیرلل حکومت میں تھے تو یونانیوں نے ان کو یوتین لکھ دیا پلورل میں یوت یوتین عربوں نے زد کر دیا برامیوں کی ان کے ساتھ لڑایا ہوئی تو ان کو جہدان بھی کہہ دیا لیکن بنیادی طور پر ان کو جاموٹ کہتے ہیں اور جام یونو کے جام ہم بادشاہ کو یہ جتگال اور یہ جت ایک ہی ہیں جت گال گال مین زبان بولی لہے جیت زہرشاہ آشمی جتگال تھے کوئی سمجھے نہ سمجھے ان کی زبان جتگالی تھی بنوچوں میں ناؤں زبانیں بولی جاتی ہے شمس کون کون سے ہے ناؤں زبانیں بولی جاتی ہے بنوچی ہے براوی ہے دیواری ہے سرائی کی ہے کیترانی ہے جت کی ہے جتگالی ہے دو چار ہلاسی ہے دو چار ہور زبانیں ان میں بولی جاتی ہیں بلوچوں میں تو بشمار زبانیں بولی جاتی ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ قوم اس کو نسلی بنیادوں پر نہ اٹھائے نسلی بنیادوں پر پھر صاحب آپ سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ اگر چاکر بڑا سا اور چاکر ایک اور زبان بھی ہے جو ایران میں بہت کم تعداد میں بولی جاتی ہے پانچ سو ایک بڑا سٹاک پڑا ہوا ہے مکران میں ہمیں ان کو بلوچیت سے نکالنا ہوگا آپ نے سینٹرل بلوچستان کی براوی بولنے والوں کو نکالنا ہوگا پھر پھر کھیترانوں کو نکالنا ہوگا دیواروں کو نکالنا ہوگا یہ تو انگریز نے مارے ساتھ مزاق کیا ہم انگریز کو کیوں فالو کریں میں اپنی تاریخ کو فالو کروں گا عربوں جتنے بھی باتیں دیتے ان کی زبان کو نہیں دیکھا اس نے ہمیں کیوں تقسیم نہیں کیا انگریز نے کیوں آخرہ میں تقسیم کیا جی میں اس کے نو آوادیتی دور کے بارے میں آپ کو پہلوی تفصیل سے پوچھتا ہوں اچھی طرح سمجھتے ہو کہ ان کا مقصد یہی تھا کہ ڈیوائیڈ ایڈ رول ہم تو میں آپس میں لڑاؤ کمزور کرو ان میں خود نفاق پیدا کرو آج ہی کوئسٹنز یہاں پہ اتنے سارے کوئسٹنز آتے ہیں جی بلو چلا گیا فلاں آلگے فلاں آلگے یہ تو انگریز کے پیدا کرتا سوال سے نصیر خان نوری براوی سپیکنگ ٹرائبز کا سب سے بڑا حکم راون گزرا ہے ٹھیک ہے پینتالیس سال حکومت کی ہے اس کا ایک مشہور کول ہے بہت ہی مشہور کول ہے جب چھوبر جی لاہور میں یہ احمد شاہ عبدالی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سترہ سو ترے سٹھ میں سیونٹین سکسٹی تری میں جب یہ لاہور میں دعابہ کی لڑایاں ہو رہی تھی سکھوں کے خلاف تو احمد شاہ عبدالی نے اسے پنجاب کو تقسیم کرنے کی آپ پر بھی تو نصیر خان نے انکار کیا اس نے کہا کہ میں کوئی بھی غیر بلوچ علاقہ اپنے ملک میں شامل نہیں کروں گا تو احمد شاہ عبدالی نے اسے استفسار کیا اسے پوچھا کہ پھر آپ کے ملک کے حدود کہاں تک ہے تو نصیر خان نوری نے بڑا خوبصورت جواب دیا وہ سب لوگوں کے لئے یہ جواب ایک تپڑ سے کم نہیں ہے جو بلوچوں میں نفاق پیدا کرتے ہیں اس نے کہا کہ جہاں تک بلوچی بولی جاتی ہے وہاں تک میری ملکت کے حدود ہیں بات ہی ختم کرتی زبان تو ایک کمیونکیشن کا ذریعہ ہوتا ہے کسی بھی قوم کے لئے آپ یونیٹڈ سٹیٹ میں رہتے ہیں آپ دیکھیں یونیٹڈ سٹیٹ کے ہر سٹیٹ میں الگ زبان نہیں ہوتی ہے کتنی قومیں ہیں لیکن مرکزی طور پر ایک امریکن انگلش میں سب بھی بات کرتے ہیں انٹرنل ہی تو سب کہ اپنی اپنی زبانیں ہوتی ہیں زبانیں ہوتی ہیں بلکل افغانستان کو دیکھیں افغانستان میں پچی سے زیادہ قومیں آباد ہیں ہم سب کو ایک ساتھ کہتے ہیں افغان مہاجر جی ڈاکس صاحب میں آپ کو نو آبادیتی دور کے جیوگرافی حوالے اس کے نقصانات اور سیاسی نقصانات میں بعد میں پوچھتا ہوں اسے ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں پہلے آپ بات کر رہتے ہیں کہ ان امرود کا اپنے مثال دیا اس کے علاوہ میں اس کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں ہمزہ کا جو کافی ذکر ہوتا ہے اس کے پر آپ نے کتاب بھی لکھی ہوئی ہے تو اس کو آپ اب بعد میں ڈیٹیل میں دیں مگر پہلے یہ بتائیں کہ یہ نمرود کے بارے میں کہتے ہیں کہ نمرود کے باپ کا نام کوشتہ اور اس کی ماں کا نام سیمی رامس بیلوس تو اس وقت لوگ ماں کے نام سے جانے جاتے تھے تو نمرود بیلوس بن گیا تو وہی بیلوس ہے جو چل چل کر آج کرے بلوچ بن گیا ہے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں سر دیکھیں میں تو اس بات سے مکمل اختلاف رکھتا ہوں کہ نمرود کسی پرد وائد کا نام نمرود کسی پرد وائد کا نام نہیں گزرا اگر میں یہ کہوں کہ جی کسرا یا سیزر یا قیسر کوئی فرد وائد ہے آپ اس کو تسلیم کریں جی وزیر اعظم فرد وائد کا نام ہے یہ ممکن ہے نہیں میڈل ایسٹ کے چالدینز و کمرانوں کا لقب ہوتا تھا طبقہ پہ ابن ساحد مہت مشہور کتاب ہے طبعہ تابعین کے دور میں لکھی ہوئی ہے بارہ سو سال پرانی کتاب ہے اس کا پہلا والیم اٹھا کر دیکھیں محمد ابن ساحد کی لکھی ہوئی کتاب ہے اردو میں بھی ٹرانسلیٹڈ ہے یہ نفیس اکیڈمی نے انیس سو بہتر میں اس کو پبلش کیا تھا اردو میں اشائے کرائے تھا اس کے پہلے والیم میں گیارہ نمرودوں کے تذکرے ملتے ہیں اب آپ بتاؤ کہ بلوچ کس نمرود کی اولاد ہے وہ لکھتا ہے کہ عراق کے قدیم کلدانی حکمرانوں کا لقب نمرود ہوتا تھا میں نے اس کو فرد واحد بنا دیا یہ کشائی تیوری آپ بول رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ نمرود نام نہیں ایک ٹائٹل تھا آپ سمجھتے ہیں کہ خان ہے خان ایک ٹائٹل ایران کے حکمران کا ٹائٹل تھا کسرا سیزر یا قیسر روحہ خلیفہ مسلمانوں کے حکمران کا ٹائٹل تھا یا امیر المومنی خلیفہ راشددین کا ٹائٹل تھا اسی طرح شہنشاہ کسی کا ٹائٹل تھا بادشاہ یا خان کسی کا ٹائٹل تھا سیم ایسی ٹائٹل محسو پوٹیمیا کے قدیم حکمرانوں کا تھا یہ تو نمرود کہا جاتا تھا یہ تو کسی بھی تاریخ بلوچ تاریخدان نے کبھی بھی یہ نہیں لکا اس پر اس طرح تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا متعلق کتنا ہے ہم پڑھتے ہیں دو چار دو سال دس سال پرانی کتابوں کو آپ کوئی پندرہ سو سولہ سو سال پرانی کتابیں اٹھا کر دیکھیں کہ جو نمرود کے قریبی زمانے میں لکھی گئی ہے اب میں آپ جو عمالہ دے رہا ہوں وہ بارہ سو سال پرانی کتابیں طبقات ابن سعج آٹھ والیم میں ہیں میرے پاس اوریجنل اس کی اردو والی نفیس اکیرمی والی کافی پڑھی ہوئی ہے اس کے پہلے والیم کو آپ اٹھا کر دیکھیں اس میں نمرودوں کے تذکرے موجود ہیں وہ نہیں مانتے یعنی نمرودوں کے اس کے ساتھ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ نہ دی ہے اسی لئے وہ نمرود مشور ہوا وہ اپنے نام کی بجے اپنے تخلص سے اپنے لقب سے اپنے ٹائٹل سے زیادہ پہچھانا دیا جس طرح ایران کے بارے میں خسرو نام نہیں ہے ٹائٹل ہے خسرو پرشین میں کہتے ہیں کسرا اس کو عربی میں کہتے ہیں جس طرح قیسر عربی میں کہتے ہیں انگریزی میں سیزر کہتے ہیں اس طرح خیلیف انگریزی میں کہتے ہیں خلیفہ اردو میں کہتے ہیں یعربی میں تو یہ ایک ٹائٹل ہے اس کا کوئی کوئی جو ہے نا یہ کوشائیت برانچ اور کوش اور ان سے تعلق نہیں بلتا کہیں سے اس کا شجرہ شجرہ بنایا کس نے ہے ہم کہتے ہیں کہ جی اسٹری شروع ہوتے ہیں اسٹری کی جو پہلی کتاب ہے وہ ایروڈوٹس کی ہے اہلی کتاب ایروڈوٹس نے لکی ہے تو کوئی نہیں تھا پھر یہ کس نے لکی ہے نمروڈ کی یہ تاریخ اس میں نہیں ہے دیکھیں اگر ابراہیم کا زمانہ چار ازار ایک سو سال ہو گئے ہاں چار ازار ایک سو سال پہلے کونسی تاریخ لکی گئی ہے کوئی مجھے کتاب تو دو قرآن اس بارے میں خاموش ہے جو مذہبی کتاب ہے وہ خاموش ہے نمروڈ تو نور کے میرے خیال میں فورت ای فیفت جنریشن تھا جس نے اپنے علم کو لوگوں پر ٹھوپنے کی خاطر اس طرح کے شوشے چھوڑ دیئے آپ مجھے نکال کر دے رہے کہیں پہ آپ نمروڈ سنف کوش اور سنف سیمی رامس ان کا اگر ذکر سیمی رامس وہ کمران گزری ہے میرے ایروڈوٹس نے اس پہ لکھا ہے سیمی رامس پہ دیکھ میں اس کو اس نے تو اس کی باپ کا نام خوش نہیں لکھا اس نے اس کی بیٹے کا نام نمروڈ نہیں لکھا اب دنیا کی سب سے پرانی کتاب تو یہی ہے میرے پاس اور موسٹ ایتنٹک بوک ہے یہ جب اس میں نمروڈ کا تذکرہ نہیں ملتا میں ایک نمروڈ خود سے کیوں بناوں اور بلوچوں کو اس کے ساتھ لتی کرلوں چار آزار ایک سو سال پرانی کونسی تحریر موجود ہے شم صاحب آپ کو جب بتائیں عبراہیم علیہ السلام کا زمانہ تو یہی ہے ایکیوریٹ بتا رہو چار آزار ایک سو سال دو آزار ایک سو بی سی کہاں تحریری کتابیں کہاں کیوں زمانے میں کس نے نمروڈ کی تاریخ لکھی کس نے اس کا شجرہ یاد رکھا بہت سارے سوالات اٹھ کرے ہوتے ہیں جب میں کس نے ابن ساتھ کو پڑھتا ہوں تو کس نے ابن ساتھ کہتا ہے جی میں سو پوچیمیا کیوں کمرانوں کا لقب تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دور گزرتا جائے گا تو تاریخ اپ ڈیٹ ہوتی جائے گی بدلتی جائے گی نئے ریسرچرز آئیں گے دیکھو کل کی تاریخ بلوچستان کی کیا تھی آج میں ایک نئی چیز لے کے آیا ہوں این آئی ہو کہ میرے بات میرے شاگردوں میں سے میرے ریڈرز میں سے کوئی بندہ ایسا اٹھے گا جو میری لکیوی تاریخوں میں بھی کوئی کمزور پہلو تلاش کرے گا اس کی تصریح کرے گا اور مجھے برداشت کرنا ہوگا یہ اپ ڈیٹ ہوتے رہیں گے ابھی بہت گیپ ہے بلوچ تاریخ میں اپ ڈیٹ ہوتے رہیں گے نیا نیا مواد آ رہا ہے پرانی کتابیں ان پر سے گرد اٹھتی جا رہی ہے اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے پہلے کتابیں ہارڈ میں نہیں ملتی تھے ابھی ہارڈ اور ساپ دونوں میں دستیاب ہے ابھی تاریخ نہیں چھپ سکتی اب صرف ہم برطانوی مواد میں اختفاء نہیں کریں گے ہم پرانی مواد کو پڑھیں گے جس میں بلوچوں کا سب سے زیادہ تذکرہ ملتا ہے ہم عرب مواد کو پڑھیں گے جس میں بلوچوں کا سب سے زیادہ تذکرہ ملتا ہے آس پاس تو یہی تھے نا ابول کلام آزاد دیکھو ابول کلام آزاد نان بلوچ ہے نا مولان ابول کلام آزاد انڈین جو پولیٹیشن تھے ان کی کتاب دو کتابوں کا میں حوالہ دے رہا ہے ایک تو ان کی تفسیر کی کتاب ہے ترجمان القرآن دوسری ان کی کتاب ہے اسحاب کعف اور یاجوج ماجوج اسحاب کعف اسحاب کعف اور یاجوج ماجوج میں سورہ کعف قرآن مجید کی ایک سورہ ہے سورہ کعف سورہ کعف کے ایک آیت آیت نمبر ایک سو آٹھ کا اوالہ دیتا ہے کہ سائرس نے مقرآن پہ حملہ کیا تھا جب اس کو حکم ہوا تھا ذلکرنین کو وہ کہتا ہے ذلکرنین سائرس تھا تو اللہ نے اسے حکم دیا کہ تم مشرق کی طرف جاؤ کہ وہاں پر ایک قوم نے تم سے سرکشی اختیار کی ہے تو ابول کلام آزاد لکھتا ہے کہ ایران کے مشرق میں مقرآن تھا اور وہ سرکش لوگ بلوچ تھے میں آپ کو کتاب پڑھا دے رہا ہوں آپ پڑھیں صفحہ نمبر بھی بتا دوں اکیہ ون اور باون پہ پیفٹی ون اور پیفٹی ٹو پہ پیج نمبر آپ دیکھیں ابول کلام آزاد تو بلوچ نہیں ہے نا وہ ایک نان بلوچ ہے اور اس کی باتیں زیادہ مستند ہوتی ہیں وہ کہتا ہے کہ ایسی اور وہ قرآن کا والا دیتا ہے وہ کہتا ہے وہ ایک قوم کی صورت میں ان کو بیان کر رہا ہے قرآن نے نسل کا نام نہیں لیا ابول کلام نے بھی کہا ہے کہ وہاں پہ مشرق میں قوم رہتی ہے جس نے تم سے سرکشی اختیار کیے اور ایسی قوم ہے جو صورت سے کوئی آر نہیں لیتی خیموں میں رہتے ہیں پھر ابول کلام آزاد لکھتا ہے کہ یہ لوگ بلوچتے مکران کے بلوچتے اب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر تاریخ لکھنی ہے دیکھو تاریخ خود سے نہیں لکھی جا سکتی ہے اخترار نہیں ہو سکتی ہے اندازی سے نہیں ہوتی نا ماضی کو اسٹڈی کرنا ہوگا وہی سے اس کو تلاش کر کے لانا ہوگا جب تک آپ ماضی کا مطالعہ نہیں کریں گے ماضی کی قدیم کتابوں کے ساتھ کنسلٹ نہیں کریں گے آپ تاریخوں نہ لکھ سکتے ہیں نہ اس کو آگے لے جا سکتے ہیں پھر آپ صرف تقلیت کریں گے نام نمود کے لیے مشہور ہونے کے لیے کتابیں لکھیں گے ایک تو یہ ہوا ہے اگر کسی ایک نے کتاب لکھا ہے ہم نے اسی کو پڑا ہے جو بلوچ نے لکھا ہے یا گل خان نے بگتی صاحب نے تو دوسرے نے توڑا سا اپنے ڈال کر باقی انہی سے ریفرنس لے کر تاریخ لکے اس طرح جو آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور ڈیجیٹل زمانہ ہے آپ کو کہیں بھی کتاب میں ہر چیز میں دسترس ہے تو ایک کو پہلے ایک نہ صرف بلوچوں میں بلکہ دوسرے علاقوں میں پنجابیوں میں یا دوسرے عموماً اس بات کو ایک خاص موضوع بناتے ہیں دو چیزوں کو کہ بلوچ حضرت حمزہ کی اولادیں اور حضرت حمزہ جو پیغمبر ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جو چاچے ہیں اس کے حوالے کا ذکر کرتے ہیں آپ نے اس پر ایک کتاب بھی لکھی ہے اور بلوچ میرے خیال میں اسی نظم کے حوالے سے اور ریفرنس ان کا اسی نظم ہے کہ اس کو یہاں سے اکی ٹچ کرتے ہیں تو اس بات کی سچائی کہاں تک ہے اور حمزہ کون تھا یہ اس سوال کی اس وقت جو ہے میرے خیال میں اس کتاب کے بعد مجھے جو کچھ فیڈبیک ملا ہے دوستوں کی طرف سے کہ اس سوال کے بہمیت ہی ختم ہو گئی ہے حمزہ کلیر ہو گیا ہے حمزہ ام نبی نہیں تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نہیں تھے یہ وہ حمزہ نہیں تھے کسی نے اس کو بنو وست کے ایک حمزہ سے ملایا یہ خاص کر جو ہمارا پنجابی چینک ہے پاکستان کا ان کی کوشش یہ کیا ہے کہ بلوچوں کو حمزہ نامی کسی بندے سے نفتی کر کے اس کو حضور پاکستان بنا دے مذہبی نکتہ نگاہ سے بلوچوں کو پھر مذہب کی طرف اندھیروں کی طرف دکھنے کی کوشش ہے تو اس میں کوئی سچا ہی نہیں ہے جب میں کام کر رہا تو زمانے میں بلوچ اور بلوچستان قدیم مورخین کی نظر میں وہ کتاب جو ابھی اسی سال چپی ہے دسمبر میں بلکہ لاس تیئر کے تو دوہزار تیرہ میں میں اس کتاب پہ کام کر رہا تھا اس کے لئے مواد تلاش کر رہا تھا تو مجھے سیستان کے حوالے سے ایک اچھی کتاب آتھ لگی ابھی بھی یہی پہ رکھی ہوئی ہے آپ کے ساتھیوں کو بھی میں نے وہ کتاب دکھائی ابھی تو اس کتاب کو میں نے پڑھنا شروع کیا میرے لئے پرشید چونکہ مسئلہ نہیں ہے میں بالکل اپنے مادری زبان کی طرح اس کو پڑھتا ہوں تو پڑھتے پڑھتے اچانک ایک جگہ آیا ایک بلوچ کا تذکرہ مجھے ملا اس کا نام حمزہ تھا اور وہ کمال کا وارئر تھا اس نے آرون الرشید کے دور میں یہ دوسری صدی اجری کا زمانہ ہے آرون الرشید کے دور میں اس نے یہ گردیس کا گورنر تھا شہر گردیس کی بنیاد بھی حمزہ نے ڈالی تھی اس کا نام تھا حمزہ بن اترک اس کے والد کا نام اترک تھا جو کہ نان بلوچ نان عربک نام ہے اترک اور وہ کو عرب نے کہا تھا کہ یہ خارجی ہے آپ نے کیا بتایا کس سانہ کہا تھا کس سال اس کو دور یہ دوسری اجری ہے میں ایکیوریٹ آپ کو ڈیٹ بتا رہا ہوں اس کا ایک سو ستتر اجری اجری ایک ستتر اجری سے دو سو تیرہ اجری تک یہ اس کا جدوجہد کا زمانہ ہے چھتیس سال ترتیس سکس ائر یہ عباسیوں کے خلاف لڑتا رہا کس لیے ایک گورنرشپ کے لیے کہ سیستان میں اگر کوئی گورنر اپوائنٹ ہوگا تو وہ سیستانی ہوگا ہم کسی عرب کو یہاں پہ گورنر نہیں بنے ایٹ نے امزہ لاشاری کے نام سے یاد کیا عربوں نے اس کو امزہ الشاری لکھ دیا پھر اس کو لکھا امزہ الشاری الخارجی السیستانی پھر اس کے بیٹے کا نام عمر لکھ دیا عمر نہیں عمر جیسے ہم بلوچی مو عمر ہاں پھر اس کے ماضی کے شجرے کو لے جا کر رستم کے ساتھ نتی کیا گیا کہ یہ رستم کی نسل سے ہے ہنڈوینو کے رستم ایک بلوچتا ناروئی مامسنی بلوچتا شارستان شارستان جس کو آج ہم زرنج کہتے ہیں علمن کا جہ دارالخلافہ ہے کیپیٹل ہے زرنج اس کو عرب اپنے دور میں زرنج بھی کہتے تھے اور اس کو شارستان بھی کہتے تھے شارستان کا رہنے والا ہر بندہ ہل شاری یعنی شہری بندہ کہلاتا تھا لہذا امزہ تاری کے نام سے یاد کیا گیا تاریخ میں یہی نام بعد ادا جا کر لاشاری بنا جب امزہ امزہ کی موت ہوئی امزہ کے بعد اس کی اولاد وہاں سے اجرت کر کے رہگستان کی طرف آگئی کرمان کی طرف تو یہاں پر انہوں نے اپنے اسی شہر سے کے اوالے سے ایک شہر بسایا جس کا نام چون بسایا اس کا نام لاشار رکھ دیا آج بھی وہ لاشار کا گاؤں ایرانی بلوچستان میں موجود ہے جہاں سے مشہور سنگر رستم لاشاری بلانگ کرتا ہے تو جو امزہ جس کو میں نے ڈسکور کیا وہ پیورک بلوچتہ وہ سیستان کا بلوچتہ اور آپ جانتے ہیں تاریخ جانتی ہے تاریخ اس باتی گواہ ہے کہ سیستان بلوچوں کا بہت ہی زمانہ قدیم سے ایک گڑ رہا ہے آغاز تاریخ سیستان میں ہمیں بلوچوں کے تذکرے ملتے ہیں تو یہ امزہ سیستان کا باشندہ تھا اس نے اباسیوں کے خلاف جنگے لڑی اور ان جنگوں میں اس نے آرون الرشید کو ایک خط لکھا تھا شمس یہ بڑی دلچس بات ہے وہ خط عربی میں ہے میں نے اس کتاب کے اندر اس کو ڈالوی دیا مفتی نیاز محمد صاحب بہت بڑا عالم تھا اردن اور مدینہ سے یہ پڑھ کے آیا تھا میں اس سے رابطہ کیا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ میرے مدرسے آجاؤ میں ان کے مدرسے کیا پھر لگا کیا بات ہے میں نے کہا صرف ایک خط ہے ایک پیج کا ٹرانسلیٹ کر دو تو اس نے کہا مجھے اریجنل بک دے دو وہ کتاب اریجنل میرے پاس تھی میں نے ان کو دے دی میں نے کہا عافظ صاحب مجھے ارحال میں یہ چاہیے جلدی دیکھتا ہوں ایک ہفتے کے بعد اس نے مجھے فون کیا کہ آجاؤ آپ کا کام ہو گیا ہے یہ سننا غور سے شم سے بڑی اہم بات ہے جب میں وہاں پہ گیا میرے ساتھ ایک دو دو ستور بیت مدرس میں ملوگ بیٹھے شائع وغیر آفظ صاحب کے ساتھ آفظ صاحب نے کہا کہ یعنی یہ تم کیا کر رہے ہو کیا لکھ رہے ہو کوئی کام کر رہے ہو میں نے کہا میں سیستان پہ کام کر رہا ہوں سیستان کے بلوچوں پہ اور عربوں کے ساتھ تو ہنس نے لگا کہنے لگا مجھے ایسے لگا جیسے یہ بکٹی صاحب نے کوئی خط لکھا ہے میں نے چونکہ بہت بڑی پرستالیجی کی تلاش میں ہو کہہ لگا تلاش مت کرو یہ ہی پرستالیجی ہے پھر جب میں نے اس پہ کام کیا مجھے اگزیکلی وہی بندہ ملا جس کو بلوچی شاعری میں اولاد امام امیر حمز اجلبان پاش کائیو گو یزید جیڑوہ مجھے وہ یزید جیڑوہ انہوں نے عمر ابن یزید یا یزید بن مزید کی بجائے صرف ایک نام استعمال کیا یزید اب جس نے اس کی تشریح کی اس نے اس یزید کو دوسرا یزید بنا دیا کربلا والا یزید بنا دیا کلبانے کو علب بنا دیا کلبلا کو کلبلا یہاں پہ کارپلا جس کو کہتے ہے کوئی مبارک کے قریب چاہ باہر کے قریب علاقے کا نام ہے کلبلا بمپور میانہ شہر سیستہ مجزل اس نے کلبلا کو کربلا بنا دیا یزید بن مامیہ بنا دیا اس نے یہ نہیں دیکھا ہمارے اس نے کہ اور بھی یزید یزید میں کامل سانام عربوں تو یزید بن مزید کے ساتھ بھی کردوں اور بلوچوں کی لڑایا ہوئی ہے عمر بن یزید کے ساتھ بھی لڑایا ہوئی تو اس نے عمر بن یزید کو جس کو عمر بن یزید لکھتے ہے عمر بن یزید مار ڈالا جس سے عربوں کے ساتھ ہی لڑایا شروع ہوگئی پھر چھتیس سال تک یہ لڑایا ہوتی رہی آپ مجھے بتائیں کہ بابا حمزہ اگر ہم حمزہ آشمی کو کہہ دیں وہ حمزہ آشمی پھر عربوں کے ساتھ کیوں لڑے گا اور اس کی تاریخ بھی اتنی دور نہیں اٹھا سکتا ہوں میڈیا اس کے نئے بلکل بھی اچھا فورم نہیں ہے اگر میں اس پہ سوال اٹھاؤ پہلے مجھے یہ بتاؤ یہ لوگ کہتے ہیں جی عمزہ اور پری کی ملاقات ہوئی تی ریگستان میں یہی کہ نہیں ہے شہر میں یہ شمس بتاؤ اس ریگستان میں تیسرا بندہ تو کوئی تا نہیں پھر عمزہ اور پری کا نکاح کس نے پڑھایا کیوں یارہ بلوچ جو ہے نا آپ کسی اور سمت میں لے جا رہے نہیں اور ایک اور بات ہے کہ اس تیوری کو بہت فالو کرتے ہیں اور ایک اور روایت بھی ہے کہ اس حمزہ کو مجھے بتا اس کا نکاح کس نے پڑھایا اگر نکاح نہیں پڑھا بلوچوں کو کیا بنا دیا نہیں اس کے علاوہ بھی یہ بھی تاریخ میں ہے عربوں کے اپنے حمزہ کو نرینہ اولاد تو تھا ہی نہیں اس کے دو امام ام الفضل اور حمزہ خود تین اجری میں جنگ کب تھا وہ تین اجری میں جنگ اہوت میں شہید ہو گئے ان کی دو بیٹی آتی ام 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 الفضل ایک شادی اس نے اپنی زندگی میں کر دی دوسری کی شادی عزور پاک صلی اللہ نے حمزہ کی بات کی تھی پھر یہ بلوچوں والی یہ پھری والی کہانی کہاں سے حمزہ ہے اب بہت جل پوشش کر رہے کہ اس کا دوسرا ایڈیشن بھی لے آئیں تو وہ کتاب اگر آپ دیکھیں آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ حمزہ کتنا قریب ہے بلوچوں کے اور وہ حمزہ کتنا دور ہے پھر اس کے بعد میں ہم آتے ہیں پھر بلوچستان کی جو 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 گرافی حوالے سے تاریخی جو گرافی کوئی جو گرافی اس کے حوالے سے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اس کے بعد مگر پہلے ہم بات کر رہے تھے بلوچستان کے حوالے آپ سوال یہ ہے کہ بلوچستان لفظ بلوچستان پہلی بار ریٹن میں کب اور کہاں کس کتاب میں کہاں آئے تھا اور کس سنے میں آئے تھا شمس یہ بہت اچھا سوال ہے اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے سٹوڈن کی طرف سے کچھ عرصہ قبل میں خود بڑا ڈاؤچ میں تھا مجھے بھی اس کا جواب نہیں مل رہا تھا ایک کتاب میں غالباً لاکاٹ کی کتاب نادرشاہ پہ انہوں نے پیش ڈی کیا انہوں نے لکھا کہ بلوچستان کو یہ نام نادرشاہ نے دیا پھر نام الک کوسر نے بھی یہی دعویٰ کیا تک یہ نام نادرشاہ میں ضرور مجھے ملے گا میں نے اپنے متعلق کو نوڑا واسٹ کیا تو عربik دور میں یہی ابن اوکر جس کی کتاب کا میں نے اوالا دیا سورت الارض اس کا جو ایئر ہے وہ نو سو پچاس ایسوی نو سو پچاس ایڈی میں یہ کتاب لکھی گئی ہے اس کتاب میں پہلی بار ایک لفظ ایک مخصوص خطے کے لیے استعمال کیا گیا اس خطے میں اس وقت میں بیٹا ہوا ہوں اس خطے کو انہوں نے ایک نام دیا تھا بالشتان بالش یا بلوش بلوش کا عربik ورجن ہے عربik پرونوسیشن بلوش کا بلوش ہے یا بالش انہوں نے لکھ دیا ہے بالش یہی ہے جو کوئٹا اس کو بولا ہے بالشتان بھی بتا رہا ہوں تو یہ لفظ انہوں نے بالشتان کا استعمال کیا اس میں جو علاقے تھے ان علاقوں میں کندہار سے لے کر مستنگ تک اسی طرح آپ کا یہ نوشکی کا بیٹ اور اوپر آپ کے بارکان تک کے علاقے بالشتان صوبے کا عصہ تھے یہ خلیفہ متی کا دور ہے اباسی خلیفہ تا متی خلیفہ متی بلہ یہ اس کے زمانے کا دور تھا کہ یہ صوبہ جس میں اس وقت بیٹے ہیں کوئٹا تھا کندہار پنجپائے مستنگ سبی سبی کو باقاعدہ طور پر انہوں نے سیبی لکھا ہے سیبی اور بارکان کا علاقہ ہے اس کو انہوں نے اسپان جائے لکھا ہے یہ علاقے صوبہ بالشتان کا عصہ دے یہ پرس ٹائم ہے جب امی پلوچستان کا لفظ ابن حکل کی کتاب میں نو سو پچاس اسوی میں حرمک ویرزن میں ملتا ہے پھر اس کتاب پہ کام کیا تھا جی لی سٹرینج نے میرے خیال میں کتاب کا مہر ذہن سے نکل گیا دے لینڈ آف اسٹرن کیلپیٹ دے لینڈ آف اسٹرن کیلپیٹ میں جی لی سٹرینج نے کمپائلیشن کی ہے وہ کمپائلیشن تمام عرب جو بکس ہیں ان کتابوں کی ان پورشن پہ انہوں نے ان کو ٹرانسلیٹ کیا انگلیش میں کہ جو اباسی دور کے مشرقی صوبوں پہ مشتملتے مشرق پہ اس کتاب کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے پروفیسر محمد جمیل الرحمان نے جغرافیہ خلافت مشدقی کے انوان سے یہ مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد نے اس کو ایٹی سیون ایٹی سکس میں پکنش کیا تھا اس کتاب کے اندر جو اردو میں ہے اور وہ کتاب جو انگریزی میں ہے یعنی اس ٹرینج کی اپنی کتاب اور اس کی ٹرانسلیٹ دونوں میں بالشتان کے نقشے بھی دیئے گئے ہیں ان نقشوں کے مطابق جو موجودہ شہر کندہار ہے افغانستان کا مشہور شہر کندہار ہے اس کا جو قدیم نام تھا اس کا قدیم نام بیلوس لکھا گیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بیلوس یا بلوس آج بھی پشتون ٹرائیوز بلوچ کو کہتے ہیں پشتون بلوچ کو بلوچ نہیں کہتے اس کو بلوس کہتے ہے اور یہ کندہار کا قدیم نام تھا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اس کیلئے میں ایک اور کتاب سجست کرتا ہوں آپ نے طبقات ناصری کا نام سنا ہوگا مولانا منہاج سراج کی لکھی گئی کتاب ہے یہ رضیہ سلطانہ کے دور میں غیاس الدین بلبن کے دور میں لکھی گئی کتاب ہے مولانا منہاج الدین سراج نے لکھی ہے طبقات ناصری کے نام سید ناصر الدین کباچہ پہ لکھی گئی کتاب تھی اس کے دوسرے والیم کے جو انگلیش میں ٹرانسلیٹ بک ہے میجر ریورٹی نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے طبقات ناصری کے نام سے اس کے والیم دو کے سفہ ایک ازار اٹھارہ پہ یہ لفظ ای لکھا ہوا ہے کہ کندھار بریکٹ میں ہے اور اس کا اولڈ نیم بیلوس لکھا ہوا ہے تو یہ صوبہ بھالشتان تھا جو بلوچستان کی ابتدائی شکل ہے اس کا ابتدائی نام تھا جو ایک مخصوص خطے کیلئے تھا اور وہ خطہ بلوچ قبائل پہ ہی مشتمل تھا باقی خطوں میں تہیکان یا توران سینٹرل بلوچستان کا نام تھا مکران موجودہ مکران جو ڈیوائیڈ مکران ہے جو ایرانک میں مکران تھا اور ایک خطہ تا سینستان تو یہ سینستان سے متصل جو علاقہ تھا یہ بلوچستان یا بالشتان کہلاتا تھا تو یہ سب سے پہلے ابن حقر کی کتاب سورت الارز میں ملتی ہے بعد میں سورت الارز سے نو سو ستاسی سوی میں مقدسین سے اپنی کتاب میں بھی کافی کی احسن التقاسیم فی مارفت ال اقالیم میں بعد ازہ جتنے بھی عرب رائٹرز ہیں یا پرشین رائٹرز ہیں انہوں نے صوبہ بالشتان کا ذکر کیا ہے اور یہ نیا نام ہے کندہار کا جو قدیم نام تھا وہ بالشت تھا یا بیلوز تھا بیلوز کو بالشتان بنایا گیا پورے صوبے کو جبکہ سٹی کا نام سٹل بیلوز تھا کندہار سٹی کا نام بیلوز تھا اور یہ بھی میں آپ بتا دوں شمس یہ جو افغان ریولوشن ہے سیونٹی ایٹ میں نائنٹین سیونٹی ایٹ میں افغان ریولوشن تک کندہار کی ستر فیصد سے زیادہ آبادی بلوچوں کی تھی وہاں پہ بلوچوں کے بڑے بڑے باغات بڑی بڑی پروپرٹیز تھی یہ ریولوشن کے بعد وہاں پہ تبدیلی آگئی تالیبنائزیشن کے بعد وہاں پہ پشنوروں کو بسایا گیا اب بھی وہاں پہ بے شمار بلوچ رہتے ہیں لیکن جو کوئی جنگ زدہ علاقہ ہے وہاں پہ جانے اور ریسرچ کرنے میں ٹائم لگتا ہے یہ جو چار صوبے ہیں سردی صوبے ہیں افغانستان کے صدرل افغانستان میں ان میں ایک آتا ہے زابل آپ جانتے ہیں کہ زابل بلوچوں کا قدیم علاقہ ہے زابل کے ساتھ بالکل متصل ہے کندہار زابل استان بالشتان پھر آتا ہے نیمروز پھر چوتے نمبر پہ آتا ہے علمن یہ چار بڑے صوبے اس وقت بھی بلوچوں کے ہے گل میں چار میں گورنر آج بھی بلوچ ہے تو یہ جو ریجن تھا یہ ابتدائی طور پہ بلوچستان کے نام سے جانا جاتا تھا بلوچستان کا نام اب تک کی تاریخ کے مطابق ہمیں نو سو پچاس عصوی میں ملتا ہے اور وہ آج میں بھی موجود ہے نہیں دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ناصی دشتی نے بھی ایک تیوری دیا تھا کہ بلوچوں نے بالتستان اس طرح کا نام تو میں پرونانس نہیں کر رہا ہوں اسی کا نہیں بھور رہا ہے کہ بالتستان وہ تو کچھ اور نہیں میں نے ڈاکٹر نصی دشتی ساتھ کے کتاب دیوی اس نام کو اس علاقے کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی مجھے بالتستان کہیں نظر نہیں آ روگل میں بھی نہیں تھا میں نے بھی دیکھا کافی مل رہا ہے نہ ریچن میں کہیں بے مل رہا ہے نہ ڈاکٹر نصی دشتی کے ساتھ کوئی رابطہ ہو رہا ہے اسے پوچھے کہ اس نے کون سی کتاب سے آوالہ لیا ہے میں جو آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں میں آپ کو کتابوں کا نام بتا رہا ہوں کہ ان کتابوں کے کو یہ لفظ ملے گا جی لی سٹرنج کی کتاب اس وقت بھی میرے پاس گھر میں رکھی ہوئی ہے صورت الارض بھی رکھی ہوئی ہے احسن التقاسیم بھی رکھی ہوئی ہے تینوں کتابیں میرے پاس ہیں ان تینوں میں لفظ بالشتان بمائے اپنے نقشوں کے موجود ہے لفظ بالشگان میرے مجھے کوئی آئیڈیا نہیں اب وہاں کون رہتے ہیں کس طرح کے قوم ہے جب بالوچ وہاں سے مائیگریشن کیا وہاں کون ہے مائیگریشن نہیں کی اگر میں کہہ رہا ہوں کہ بالوچ ہتے کا حقیقی اور قدیم باشندہ ہے جی بلوچ انویڈر ہے جی یہ تو اپنے کل کر ساری باتیں تفصیل سے دی تقریباً ہمارے سامین سمجھ گئے تو اب آتے ہیں توڑا سا جیوگرافیہ کی طرف سے کیونکہ بالوچ قومی جیوگرافیہ کے حوالے سے بہت ساری کنفیوزن ہیں علاقوں کے حوالے سے جگہ سے جو مگری بالوچستان میں کچھ ادھر ہیں ایون کہ کراچی کے حد تک بھی یا افغانستان مگر پھر بھی ہم اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ تاریخی نقصانات کیا ہوئے اس کا بعد بھی بتائیں پہلے یہ بتائیں کہ جو نو آبادیتی دور میں جیوگرافیہ کو کیسے تقسیم کیا اور ان کے تقسیم کرنے کے مقاصد کیا تھے